ہی قائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو گائز آپ پہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے ہو گھنے اور آپ کے بال بھی شائننگ کرے وہ بھی رات و رات آپ کے بال اتنے زیادہ شائننگ کرے اور اتنے زیادہ لمبے ہو جائیں کہ آپ صبح اٹھ کے اپنے بالوں کو دیکھو نا تو یقین نہ ہو ایک طریقے سے تو آج ہم آپ کے ساتھ ایسی ہی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ کے بال اتنی جلدی بڑھیں گے نا اتنی جلدی گروہ کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بلکل نیچرل طریقے سے آپ کے بال گروہ کریں گے تو گائز پلیز ریمیڈی کو یعنی کی ویڈیو کو اس کیپ نہ کرے ورنہ بلکل سمجھ نہیں آئے گا ریمیڈی تو آپ لوگ بہت یوز کرتے ہیں بہت اس کو یوز بھی تو کرنا چاہیے کرنا آنا چاہیے نا اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ ریمیڈی شیئر کی ہے آپ اس کو رات کو اگر لگاؤگی نا صبح اس کا ریزلٹ آپ خود پاؤگے اور مجھے خود کمنٹ کر کے بتاؤگے آج ہم یہاں پیاج کا یوز نہیں کرنے والے ہیں آج ہم کرنے والے ہیں پیاج کا چھلکہ کا چھلکوں کا جیسے میں نے دکھایا پہلے ہی آپ کو چھلکوں کو ہٹا کے اس طریقے سے پیاج کے چھلکیں جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں گھر میں ہم لوگ نورمل اس کو فیک دیتے ہیں یہ ہی کرتے ہیں جو پیاج کے چھلکے ہوتے ہیں ان کو گھر کے باہر فیک دیتے ہیں یعنی کہ ایک طریقے سے یوز لیس ہوتے ہیں یہ بات آج ہم اس کو یوز کریں گے اور آپ اپنے بالوں پر اگر اس کو لگاؤ گے تو جو ریزلٹ دیکھئے جو آپ چیزیں لگاتے ہیں مہنگی بہنگی پروڈیک لگاتے ہیں اس کو لگانا بھول جائیں گے اور آپ جو یہ چھلکے باہر پٹکتے ہو وہ تو ایک دم باہر فیکنا ہی بھول جاؤ گے تو آپ کو لگ رہا ہوا اس کے اندر بہت سی میند کرنی پڑے گی یعنی کہ کچھ زیادہ ہی میند کرنی پڑے گی تو گائیز ایسا کچھ نہیں ہے آپ آسانی سے یہ چیز کر سکتے ہو یہاں سب سے پہلے چھلکے کو ہٹا لیں گے پیاج کے اوپر کے چھلکا ہوتا ہے اس کو ہٹا لیں گے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں نورمالی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہار سے سبجیاں لاتے ہیں یا پیاج لاتے ہیں تو اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی لیئر آدھاتی ہے کہ ہم لوگ اس کو ہٹا کے اور پیاج کو الگ رکھتے ہیں تو آپ اگر ان چھلکوں کو ہٹا رہے ہیں اور فیک کر رہے ہو یعنی ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیے جیئے جو آپ کے بالوں کے لیے ہیں ایک طریقے سے جان ہونے والی ہے پیاج تو ہم لوگ بہت بار یوز کرتے ہیں اپنے بالوں کے لیے بات آپ کبھی یہ چھلکیں ہیں وہ یوز کر کے دیکھنا اسے کیا ہوتا ہے بیماری ہو گئی ہے ایسا نہیں کہ یہ بادوالوں کو ہوتی ہے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں کے سب کی بال آج کل سفید ملیں گے تو گائز اگر آپ یہ ریمیڈی یوز کر لیے تو آپ کے جو بال سفید ہو رہے ہیں وہ ایک دم کالے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کے جو بہت لوگوں کے ہوتا ہے کہ آگے سے بیبی ہائرز بھی گروہ اب نہیں ہوتے ہیں یعنی گروہ نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے جو بیبی ہائرز وہ بھی آگے سے گروہ ہو جائیں گے یعنی ہیڈ پہ ہوتے ہیں ہمارے بہت لوگوں کے لینے کی ایک طریقے سے چوڑا سا دیکھتا ہے یعنی جو ہمارا ہیڈ ہوتا ہے وہ تو آپ کے جو بیبی ہائر ہے وہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کے جو جڑوں میں جو جڑوں میں ایک طریقے سے جو سرم جائے گی آپ کے جڑ اتنی زیادہ مجبوط ہو جائیں گے کہ بہت لوگوں کے ایسا ہوتا ہے کسی چیز سے بال دلتے ہیں تو ہمارے بال ہاتھوں میں آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹوویل میں آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں گھر کے ہر کونوں میں ہمارے ہی بال دیکھتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ یہ ریمیڈی یوز کرو گے تو یہ جو دکت ہے آپ کے بالوں کے سارے ختم ہو جائے گی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے جو چھلکا ہوتا ہے چار سے پانچ پیاج کا وہ نکالی ہے اور کرنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے گیس آن کرنی ہے ہمیں پانی چڑھانا ہے ہمیں نورمل پانی لیا ہے ایسا نہیں کہ میں نے کوئی فلٹر کا پانی لیا ہو یا کوئی تھنڈا لیا ہو ایسا کچھ نہیں لیا ہے میں نے کئیول نورمل پانی لیا ہے جو ہم لوگ نورمل پینے میں کسی بھی چیز میں کام ملتا ہے آپ کوئی سا بھی پانی لے سکتے ہیں تو اس طریقے سے پانی دیکھ سکتے ہیں ایک بار اچھے سے اکرmother دینا ہے پانی کو اس طریقے سے اچھے سے سٹیم ہو جائے ہے کہ گرم ہو جائے پانی اس کے بعد میں ہمیں پیاج کے چھلکوں کو ڈالنا ہے کیونکہ پیاج کے چھلک اتنے زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ڈال دیتے ہیں تو پورا کس ایک ساتھ ہی نکل جاتا ہے ان کا اس طریقے سے ہمیں اگر گرم پانی میں اس کو ڈالیں گے تو کیونکہ دو سے تین منٹ میں ہماری ریمیڈی بن کے تیار ہو جائے گی اس طریقے سے ایک بار اس کو اچھے سے گھما دیں گے اس طریقے سے جو پورا اس کا پوشک تطو ہے نا وہ ہو جائیں ہمارے بالوں میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گے اس طریقے سے میں نے دیکھ سکتے ہیں ایک بار تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھککے رکھ دیا ہے اندین اس کے بعد میں اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ چینچ ہو چکا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی دیکھا تھا نورمل پانی ڈالا تھا اندین اب دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کلر اس طریقے سے اگر آپ بھی بنا رہے ہو تو اس طریقے سے کلر ہو جائے گا نورملی میں نے یہاں کیول دو سے تین منٹ اس کو پکایا تو آپ اس کو کیول دو سے تین منٹ تا کی پکائیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے چھلکے اس طریقے سے ہو جائیں گے اور اب اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں لیا ہے میں نے ایک طریقے سے باؤل لے لیا ہے اب اس باؤل کے اندر ہم لوگ جو سیرم بنایا ہے نا جو سیرم تیار کیے گے اس کے اوپر اس کو چھالنا ہے یہاں لیا ہے چھلنی اور اس طریقے سے آپ کو اس کو چھالنا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہمارے جو سیرم نے بن کے تیار ہو چکی ہے ایک طریقے سے بہت یعنی کی زیادہ ہمارے بالوں کے لیے useful ہوتی ہے ایک طریقے سے ہم لوگ اپنے بالوں میں یہ natural طریقے سے اوشدی کا use کر رہا ہے اپنے بالوں میں ایسا ہی آپ اپنے بالوں میں لگا یں اس کے کوئی side effect نہیں ہوں گے ایسا نہیں کہ آپ کے بالوں میں بہت زیادہ side effect ہو جائیں گے بلکل نہیں ہوں گے اب ڈالیں اس کے اندر نیبو بہت لوگوں کو دکت ہوتی ہے کہ ہم لوگ نیبو کیوں ڈالتے ہیں کیونکہ ہمارے بالے سے جھڑتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا اس سے نیبو سے میں آپ کو بتا دے کیونکہ آپ کے بالوں میں کتنا بھی ہوئے انکر ڈینڈرف ہو سردیوں کے ٹائم اگر آپ کا ڈینڈرف بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو آپ دہی کے اندر اس طریقے سے نیبو ڈال کے اپنے بالوں کو مساج کریں آپ کوئی بھی ریمیڈی یا کوئی بھی سرم بنا رہے ہو اس میں تھوڑا سا نیبو ڈالیں جس سے آپ کے جو ہمیشہ جو ڈینڈرف رہتا ہے بالوں میں وہ سارا گائپ ہو جائے گا اس لیے میں نے یہاں یوز کیا ہے نیبو کا اور اب ڈالیں گے ہم لوگ اویل اویل تو آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ یہ تو کچھ زیادہ ہو جائے گا نہیں کہ بال تھوڑے چپ چپے سے ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا گائز میں آپ کو ایک چیز بتا دیتی ہوں گرلز اینڈ بوئیس دونوں کی دکھت ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو آئل ہوتا ہے نا بال جو ہم لوگ شیمپو کرتے ہیں اس کے بعد میں آئل تو لگاتے نہیں ہے سپیشلی ابھی گرل گرلز یہ بلکل بھی ہے یعنی کی آئل کا یوز بلکل نہیں کرتی ہیں جس سے ہمارے بال روکے سوکے ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں پارلر جانا پڑتا ہے شیمپو کرانا پڑتا ہے اگر آپ اس سرم کے اندر ہی دال لوگے نا اچھی سے آئل آپ کو نہ کوئی ایکسٹرا اوئل کی ضرورت پڑے گی اور نہ آپ کے بال زیادہ چپچپے دکھیں گے اس طریقے سے آپ کو لینا ہے کوئی کوٹن کو اس طریقے سے بھگونا ہے اس کے بعد میں اس کو اچھی سے اس کا جوسن نکال دینا ہے اور بالوں کی جڑوں میں ہے نا اسی طریقے سے لگانا ہے تو آپ کوئی ریمیڈی کیسے لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تو آج کے لئے اتنا ہی سے